اسلام علیکم مغلیات کی طرف سے آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید اگر آپ کو ہمارے میڈیوز پسند آئیں تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور نئی سے نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ دنخواہ لینے والا سی ای او ہے اور اس شخص کا تعلق بھی ایک ایسے ملک سے ہے جس کو جان کر آپ کو بہت زیادہ حیرانگی ہوگی اس شخص کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس ویڈیو میں انڈیا سے تعلق رکھنے والے نکیش اروڑا ٹکنالوجی کی دنیا میں سب سے زیادہ دنخواہ لینے والے چیف ایگزیکٹیو آفیسر بن گئے ہیں چند دن ہی پہلے نکیش پالو آلٹو نیٹورک کے نئے سی ای او بنے ہیں اور ان کی تنخواہ سالانہ بارہ اشاریہ آٹھ کروڑ ڈالر یعنی تقریباً آٹھ سو ستاون کروڑ انڈین روپے بنتی ہے اور پاکستانی روپے کے ساب سے یہ تنخواہ ستارہ سو کروڑ سے بھی زائد بنتی ہے پالو آلٹو سائبر سیکیورٹی کمپنی ہے ٹکنالوجی سیکٹر میں نکیش اروڑا کا طویل کیریر رہا ہے نکیش اروڑا کی تنخواہ چھ اشاریہ سات کروڑ روپے ہوگی اتنا ہی انہیں بونس ملے گا اس کے ساتھ ہی انہیں دو سو اٹھ سٹھ کروڑ روپے کے شیئر ملیں گے جنہیں وہ سات سال تک فروغ نہیں کر پائیں گے اگر نکیش پالو آلٹو کے شیئر کی قیمت سات سالوں کے اندر تین سو فیصد بڑھانے میں کامیاب رہیں گے تو انہیں چار سو بیالیس کروڑ روپے ملیں گے اس کے ساتھ ہی نکیش اپنے پیسے سے پالو آلٹو نیٹورک کے ایک سو چونتیس کروڑ روپے کے شیئر خرید سکتے ہیں اور اتنی ہی قیمت کے شیئر انہیں اور دیے جائیں گے جس سے وہ سات سالوں تک بیچ نہیں پائیں گے سلیکون ویلی میں واقعہ اس کمپنی کے شیئر میں ادھر گراوٹ آئی ہے حالانکہ یہ گراوٹ امکانات کے بالکل الٹ ہے کمپنی کے منافع میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سماحی 29 فیصد کا اضافہ ہوا ہے کمپنی کا یہ منافع کیا سے بھی بہتر ہے نکیش اوروڑا نے مارک مک کی جگہ لی ہے مارک 2011 سے لے کر اس ہفتے تک پالو آلٹو کے سی ای او تھے مارک کمپنی میں بورڈ کے وائس چیئرمن رہیں گے جبکہ نکیش اوروڑا بورڈ کے چیئرمن بھی ہوں گے کئی لوگوں کے لیے فیصلہ حیران کن ہے کریڈٹ سویس کے تجزیہ کار بریڈ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں بریڈ نے فائنائنشل ٹائمز کو بتایا کہ نکیش کے پاس سائبر سیکیورٹی کا تجربہ نہیں ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نکیش اوروڑا کے پاس کلاوڈ اور ڈیٹا ڈیلنگ کا وسیع تجربہ ہے اور سائبر سیکیورٹی ڈیٹا انیلیسس کے مسئلے میں بری طرح جکڑی ہوئی ہے نکیش سے پہلے ایپل کے سی ای او ٹیم کک ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ حاصل کرنے والے سی ای او تھے ان کی سلانہ تنخواہ گیارہ اشاریہ نو کروڑ ڈالر تھی سن دوہزار چودہ میں جب نکیش نے گوگل کو چھوڑا تھا تب وہ پانچ کروڑ ڈالر کی سلانہ تنخواہ پر کام کر رہے تھے اس کے بعد نکیش نے سوفٹ بینک جوائن کیا تھا اور یہاں انہوں نے اٹھالیس اشاریہ تین کروڑ ڈالر کے شیئر خریدے تھے نکیش یہاں جون دوہزار سولہ تک رہے تھے بزنس سٹینڈرڈ کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں نکیش اور روڑا نے کہا تھا کہ انہیں کئی کمپنیوں نے نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا اور امریکہ جاتے وقت گھر سے جو تین ہزار ڈالر ملے تھے اسی سے گزارا کرنا پڑا تھا نکیش اور روڑا کے کیریئر میں اس وقت لمبی چھلانگ آئی جب انہیں گوگل میں نوکری ملی نکیش اور روڑا دوہزار چار سے دوہزار ساتھ تک گوگل کے یورپ آپریشن کے سربراہ رہے تھے سن دوہزار گیارہ میں گوگل میں چیف بزنس آفیسر بن گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کیٹیگری میں آگئے جنہیں گوگل سب سے زیادہ تنخواہ دیتا ہے سن دوہزار چودہ میں نکیش اور روڑا نے سوفٹ بینک چوائن کیا سوفٹ بینک میں انہیں گلوبل انٹرنیٹ انویسٹمنٹ کی سربراہی کی ذمہ داری ملی تھی نکیش اور روڑا کا انڈیا اور انڈینویشیا میں انٹرنیٹ میں سرمایہ کاری کا سہرہ جاتا ہے ان کے بڑھتے قد کا ہی یہ صلاح تھا کہ انہیں سوفٹ بینک کے بورٹ میں شامل کر لیا گیا تھا پچاس سالہ نکیش اور روڑا چھے فروری انیس سو اٹھ سٹھ کو اتر پردیش کے شہر غازی آباد میں پیدا ہوئے تھے نکیش اور روڑا کے والد انڈین فضائیہ میں افسر تھے نکیش نے سکول کی تعلیم دل ہی میں فضائیہ کے ہی سکول سے حاصل کی تھی اس کے بعد انہوں نے گریجویشن میں بی ایچ یو آئی تی سے الیکٹرانک انجنرنگ میں نائنٹین ایٹی نائن میں کی تھی گریجویشن کے بعد ویپرو میں نوکری شروع کی لیکن انہوں نے جلد ہی یہ نوکری چھوڑ دی نوکری چھوڑنے کے بعد نکیش مزید پڑھائی کرنے امریکہ چلے گئے نکیش اروڑا نے بوسٹن کی نورتھ ایسٹرن یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا انیس سو بنوے میں نکیش نے فیڈیلٹی انویسمنٹ میں بطور انیلسٹ جوائن کیا اس نوکری کے ساتھ ہی نکیش نے بوسٹن کالج میں فینانشل پروگرام کی پرہائی شروع کی تھی اور وہ رات میں کلاسے لیتے تھے نکیش کی کڑی محنت رنگ لائی اور انہوں نے کلاس میں ٹاپ کیا اس کے ساتھ ہی انیس سو چانوے میں نکیش چارٹڈ فائنانشل انالیسسٹ کی پڑھائی پوری کر لی فیڈیلٹی انویسمنٹ میں کام کرنے کے دوران وہ وقت بھی آیا جب انہیں فیڈیلٹی ٹکنالوجی میں فائنانس کا انچارج بنا دیا گیا فیڈیلٹی کے بعد نکیش نے اپنے کیریئر کا اگلا پڑاؤ پیٹنیم انویسمنٹ کو بنایا لیکن وہ یہاں لمبے عرصے تک نہیں رہے پیٹنیم کے بعد نکیش اروڑا ڈوئچے ٹکنالوجی پہنچے سوفٹ بینک میں رہتے ہوئے انڈیا کے ای کامرس سیکٹر میں بھاری سمایہ کاری کا سہرہ نکیش کو دیا جاتا ہے سن 2015 میں نکیش کو گلوبل انڈین میں بہترین کام کے لیے ای ٹی کارپوریٹ ایواد سے نوازا گیا تھا نکیش کی پہلی شادی کرن سے ہوئی تھی اور ان سے ایک بیٹی ہے کرن سے طلاق کے بعد سن 2014 میں انہوں نے آئیشہ تھاپڑ سے شادی کی تھی